السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انسان کو کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی بھی چیز کا گھمند تکبر اور فخر نہیں کرنا چاہیے نہ مال کا تکبر کرنا چاہیے نہ حسن و جمال کا تکبر کرنا چاہیے نہ طاقت اور قوت کا تکبر کرنا چاہیے گھمند اور تکبر اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے پھر چاہے وہ کسی بھی چیز کا گھمند ہو چاہے علم کا گھمنڈ ہو مال کا گھمنڈ ہو حسن و جمال کا گھمنڈ ہو طاقت اور قوت کا گھمنڈ ہو کوئی سا بھی گھمنڈ ہو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے جو انسان کسی بھی چیز کا گھمنڈ کرے گا تکبر کرے گا اکڑ کر چلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن اسے اس دنیا میں ضرور ظلیل کرے گا اور اگر اس دنیا میں ظلیل نہ ہوا تو اللہ رب العزت اسے آخرت میں ظلیل کرے گا آخرت میں اس کی پکڑ کرے گا چونکہ شیطان جو تھا یہ صرف تکبر کی بنیاد پر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ظلیل کر دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے دوستو آج میں آپ حضرات کو ایک سچا واقعہ بتانے جا رہا ہوں ایک شخص تھا جو اپنے وقت کا بہت بڑا عالم تھا بہت بڑا بزرگ تھا اور بہت اللہ وعدہ تھا اس کی تمام دعائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہوا کرتی تھی لیکن جب راستے سے ہٹا راستے سے بھٹکا پھر اس کے ساتھ کیا کیا ہوا میں آپ حضرات کے سامنے اس واقعے کو رکھنے جا رہا ہوں آپ حضرات اس واقعے کو غور سے سنیں اور اس سے کچھ نصیحت لیں اس سے کچھ سبق سیکھیں اور اپنی زندگی کو ان تمام چیزوں سے بچانے کی کوشش کریں جو انسان کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے ایک شخص تھا اپنے دور کا بہت بڑا عالم عابد اور زاہد اور اس کو اسم آزم کا بھی علم تھا جس کا نام بلعم بن باعورہ تھا ایک مرتبہ یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے ہرش آزم کو دیکھ رہا تھا اور یہ انسان بہت ہی مستجاب الدعوات تھا مستجاب الدعوات تو شخص کو کہتے ہیں جس کی کوئی بھی دعا رد نہیں کی جاتی تمام دعا اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتی ہے قبول ہو جاتی ہے یہ تنا بڑا آدمی تھا کہ اس کے شاگردوں کی ایک لمبی قطار تھی شاگردوں کی بہت زیادہ تعداد تھی مشہور یہ ہے کہ اس کی درزگاہ میں طالب علموں کی دواتیں بارہ ہزار تھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جببارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے رشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بلعم بن باورہ کی عوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہائی تھی طاقتور رشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دے اس لئے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بددعا کر دیجئے کہ وہ شکست کھا کر یہاں سے واپس بھاگ جائے آپ چونکہ مستجاب الدعوات ہے اس لئے آپ کی دعا سرور قبول ہو جائے گی یہ سن کر بلعم بن باورہ کعاپ اٹھا اور کہنے لگا تمہارا برا ہو خدا کی پناہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی رسول ہے اور ان کے لشکر میں ایمان والوں کی اور فرشتوں کی جماعت ہے ان پر بھلا میں کیسے اور کس طرح بددعا کر سکتا ہو لیکن اس قوم نے رو رو کر اور گڑ گڑا کر اس طرح اسرار کیا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ استخارہ کرنے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو میں بددعا کروں گا مگر استخارے کے بعد جب اس کو بددعا کی اجازت نہیں ملی تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا کہ اگر میں بددعا کروں گا تو میری دنیا اور آخرت تون تباہ اور برباد ہو جائیں گے اس کے بعد اس کی قوم نے بہت سے گھرا قدر ہدایا اور تحائف اور گفت اس کی خدمت میں پیش کر کے بے پناہ اسرار کیا یہاں تک کہ بلان بن باؤرہ حرص اور لالچ کے نشے میں آ کر اس پر اس کا ایسا بھو سوار ہو گیا وہ مال کے جال میں ایسا پس پسا کہ وہ بددعا کے لیے چل پڑا راستے میں بار بار اس کی گدھی دھیر جاتی اور مو موڑ کر بھاگ جانا چاہتی تھی مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا رہا یہاں تک کہ گدھی کو اللہ نے گویائی کی طاقت آتا فرمائی اور اس نے کہا کہ افسوس اے بلان بن باؤرہ تو کہا اور کدھر جا رہا ہے دیکھ میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روک رہے ہیں اور میرا مو موڑ کر مجھے پیچھے ڈھکے لہے ہیں اے بلعام تیرا برا ہو کیا تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بددعا کرے گا گدھی کی تقریر سن کر بھی بلعام بن باؤرہ واپس نہیں ہوا یہاں تک کہ ایک پہاڑی پر چڑ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو غور سے دیکھتا رہا مال اور دولت کے لارچ میں اس نے بددعا شروع کی لیکن اللہ کی شان کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعا کرتا تھا مگر اس کی زبان پر اس کی عوم کے لیے بددعا جاری ہو جاتی تھی یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی عوم نے ٹوکا کہ اے بلعام تو تو ہمارے لیے الٹی بددعا کر رہا ہے تو اس نے کہا اے میری عوم میں کیا کروں میں بولتا کچھ ہوں اور میری زبان سے نکلتا کچھ اور ہے پھر اچانک اس پر یہ غزب الہی نازل ہوا کہ ناگہانی اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی اس وقت بلعام بن باعورہ نے اپنی قوم سے رو کر کہا کہ افسوس میری دنیا اور آخرت تونوں برباد اور غارت ہو گئی میرا ایمان جاتا رہا اور میں خدا کے قہر اور غزم میں گرفتار ہو گیا اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی مگر میں تم لوگوں کو ایک چال بتاتا ہوں تم لوگ ایسا کرو تو شاید موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو شکست ہو جائے تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور بہترین زیوراک پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دو اگر ان کا ایک آدمی بھی زنا کرے گا تو پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی چنانچہ بلان بن باورا کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے جال کو بچھایا اور بہت سی خوبصورت دو شیزاؤ کو بناو سنگار کرا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دیا یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس ایک لڑکی کے حسن و جمال پر فریفتہ ہوا اور اس کو اپنی گود میں اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لے گیا اور پوشا کہ اللہ کے نبی یہ عورت میرے لئے حلال ہے یا نہیں آپ نے فرمایا خبردار یہ تیرے لئے حرام ہے فورا اس کو اپنے سے الگ کرو اور اللہ کے عذاب سے ڈرو مگر اس رئیس پر غلوت شہوت کا ایسا زبردست بھور سوار ہو گیا کہ وہ اپنے نبی کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا اور زناکاری کے اندر مشغول ہو گیا اس گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک تاؤن کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں ستر ہزار آدمی مر گئے اور سارا لشکر بکھرتا چرا گیا جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر بہت صدمہ ہوا بلعم بن باؤرہ جیسے ہی پہاڑ سے اترا وہ فوراً اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے حضور حاضر ہو چکا تھا آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مرا اس واقعے کو قرآن کریم میں ان الفاظ سے فرمایا گیا اور اے محبوب انہیں اس کا احوال سناو جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تو وہ ان سے صاف نکل گیا تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں سے ہو گیا اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا تو اس کا حال کتے کی طرح ہے تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے چھوڑ دے تو زبان نکالے یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی روایت ہے کہ بعض انبیاء نے اللہ سے دریافت کیا کہ تُو نے بلعن بن باعورہ کو اتنی نعمتیں عطا فرما کر پھر اس کو کیوں اس قدر ذلت میں گرایا اللہ نے فرمایا اس نے میڑی نعمتوں کا کبھی شکر ادا نہیں کیا اور اگر وہ شکر گزار ہوتا تو میں اس کی کرامتوں کو سلب کر کے اس کو دونوں جہاں میں اس طرح ذریع و خار اور خائب و خاسر نہ کرتا اس واقعے سے جہاں ہمیں یہ سیکھنے کو ملہ کہ انسان کبھی بھی اپنی کسی بھی چیز پر تکبر نہ کرے گھمڑ نہ کرے فخر نہ کرے اکڑ کر نہ چلے وہیں ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی دیا ہے مال دیا ہو طاقت دی ہو حسن و جمال دی ہو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں اپنی زبان سے یہی کہنا چاہیے کہ اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے تیرا بڑا احسان ہے میں تو اس لائق بھی نہیں تھا جو کچھ بھی تُو نے دیا ہے اے اللہ یہ سب تیرے کرم کی وجہ سے ہے تیری محبت کی وجہ سے ہے تیری عنایت کی وجہ سے تھے اے اللہ ورنہ میرے گناہ تو ایسے ہیں کہ اے اللہ اگر تُو ان سے پردہ ہٹا دے ان کو ظاہر کر دے تو میں کسی ایک نعمت کا بھی مستحق نہیں ہوں جب انسان اس طریقے سے اللہ سے ڈرے گا بھی اور اللہ کا شکر بھی ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی میں اس کے گھر میں اس کے بچوں میں برکتیں نازل کرنا شروع فرما دیں گے اور جو انسان اکڑ کر چلے گا تو اللہ تبارک و تعالی ان برکتوں کو اٹھا کر اس کی زندگی کو تباہ اور برباد کر دیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے